بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تو ہمارا شو جو ہے آپ کو روز صبح آفیس جانے سکول جانے سے پہلے اور تیاری کے دوران باقبر رکھتے ہیں ناظرین کل افسوسناک واقعہ ہوا ایک پی آئی اے ملازمین کے حوالے سے احتجاد جاری تھا پی آئی اے کا تنازہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور تھمدے کا نام نہیں لے رہا ہے ایسی عجیب و غریب سیچوئیشن ایسی عجیب و غریب صورتحال ہو گئی کہ دو پی آئی اے ملازمین جو ہیں جا بہاک ہو گئے احتجاد جاری تھا اور فائرنگ ہوئی بہت ساری جو ہے ملازمین مشتعل بھی ہو چکے تھے اور بہت زیادہ پرابلمیٹک سیچوئیشن نظر آ رہی تھی لیکن اینڈ ریزلٹ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے ہے سوالے سے بات کریں گے سب سے پہلی یہی خبر آئی کریں گے اور اس کے بعد پھر باقی خبروں کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے آنالسٹ کا تعریف خراتی چلوں برگیڈیا نیتائر فاروک عمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب دونوں سے ان کا تجزیہ جانیں گے اور جانیں گے کہ آخر وہ اس خبر کے بارے میں کیا کہتا ہے پی آئی ملازمین کی جہاں بات آتی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی وہ جو ہے وہ احتجاج کر رہی تھی یہ بھی کہا گیا تھا کہ پروازیں بنقطع کر دی جائیں گی لیکن کل ہم لوگوں نے دیکھا کہ بہت ساری پروازیں گئیں لیکن تنویر صاحب یہ واقعہ انتہائی افسوس نام جائے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں ان خاندانوں سے تازیت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جن کے تین لوگ جو ہے ان کی جانیں چلی گئیں یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے آئی دکھ کا دن ہے پورے ملک میں اس بارے میں سوگ منایا جا رہا ہے احتجاج بھی جاری ہے یہ جو فلائٹ آپریشن ہے یہ آج بھی ڈسٹرائب ہے حکومت نے ریکویسٹ کی ہے نیجی ائرلائن سے کہ وہ اپنی فلائٹس کو بڑھائیں تاکہ لوگوں کی مشکلات کام ہوں بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں حکومت ایک ہارا ایک جیتا ہوا کیس ہار گئی ہے یہ جو ٹریڈ یونین کے ہمارے دوست ہیں ان کی سائیڈ پہ بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کے روایات ماضی میں ہم نے دیکھی ہیں حکومت جو تھی وہ ایک اچھے کیس کو مس ہینڈل کر کے وہ ایک مشکل میں فس گئی ہے اب اس کو سیاسی طور پہ بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کی جوڈیشل انکواری ہونی چاہیے یہ پتہ لگنا چاہیے کہ اس کو کس نے خ خراب کیا ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جمہوری حکومت کو پریشان کرنے کے لیے کہیں ایسی جگہ تھی جہاں سے فائرنگ ہو گئی حالات خراب کر دیئے اور اسی طرح کی یہ کاروائی ایسا نہ ہو بات یہ ہے کومی سمبری کا اجلاس بلایا جانا چاہیے کومی سمبری کا اجلاس بلانا چاہیے اس کے اندر ڈسکس کرنا چاہیے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے آپ یہ دیکھئے کہ جنرل مشرف کے اوپر اگر اٹیک ہوتا ہے تو وہاں پہ یعنی جتنے حمل ہوتا ہے سارے بندے پکڑے بھی جاتے ہیں سزا بھی مل جاتی ہے قریب آدمی اگر مر جائے تو پتہ نہیں چلتا گولی کس نے چلائی ہے اچھا پولیس نے بھی رینجرز نے بھی لا تعلقی کا اظہار تو کر دیا ہے لیکن ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ موقع پر موجود تھے فائرنگ کئی سے تو ہوئی فاروق صاحب کہاں سے ہوئی کس نے کی یہ چیز بھی تو صاحب نے آنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ویری بیٹ ڈے فور پاکستان میرا خالہ پی آئی کے تاریخ میں کبھی اس طرح کا سانیہ جو ہے میں کہتا ہوں واقعہ تک ایسی چیز پہلے نہیں ہوئی دیکھیں اس میں دو چیزیں کل چینل نائنٹی ٹو نے ایک بڑی اچھی وہ ویڈیو ریلیز کی تھی جس کو دیکھ کے اگر آپ کلوگلی مانٹر کریں بڑا کلیلی نظر آر تھا میں نے کل بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو کنفرنٹیشن ہو رہی ہے اس میں جو نیگٹیف فورسز ہیں جو مسکرینٹس ہیں جو دہشیر گردہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ بڑا کلیلی بتا رہا ہے کہ جناب رینجرز والوں کے جو ویپنز ہیں انہوں نے شولڈر پہ اپنے سلنگ کیا ہوئے پولیس والوں کے کسی طرف سے جس طرح اگر آپ کو یاد ہو مارل ٹاؤن مجھے تو ریپیٹ لگ رہا تھا اس لحاظے مارل ٹاؤن کے جناب انعام پروٹیسٹر پیسفل پروٹیسٹر ان کو اتنا ان کے پر تشدد کیا گیا آپ کو لگتا رینجرز کی ایمیج کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ جمہوری حقوقت کے ایمیج کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ رینجرز نے نہ پولیس نے یہ فائرنگ کی ہے کیونکہ ویڈیو سے پتا لگ رہا تھا کہ اندر کوئی کراؤڈ میں شخص تھا یا کوئی لوگ تھے جنہوں نے گولی چلائی اور وہ اپنا پی آئی کے ورکرز جو ان کو ٹارگٹ کیا یہ اسی طرح کی صورتی حالہ کوئی یاد ہو کہ جب رینجرز نائیز زیرو پہ ریڈ کیا تھا تو ایک شخص کی ڈیتھ ہو گی تھی پوٹیش میں اپنا الزام لگایا کہ یہ رینجرز والوں نے فائرنگ کی ہے بعد میں نائنٹی ٹو نیوز نے وہ ویڈیو ریلیز کی پتا لگیا وہ تو ادھری لوکل آدمی تھا جس نے یہ گربڑ کی تھی ایک تو یہ بات دوسرا میں یہ سمتا ہوں رینجرز کے حوالے سے دیکھیں ان کا ایمیج کل خراب ہوئے میں سمتا ہوں مجھے رینجرز کے ہاتھ میں ڈنڈے دیکھ کے میں خوش نہیں ہوا ان کا ایمیج ایفیکٹ ہوا ہے یہ کام پولیس کا ہے لاتھی چارج کرنا ڈنڈے برسانا رینجرز کا کام نہیں ہے رینجرز کا کام نہیں ہے لیکن رینجرز کو کرنا پڑا رینجرز نے کیا بھی اور اس کے بعد پھر جو سچویشن ہم لوگ نے دیکھی تنویس آپ اب اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنا بہت ضروری ہے جمہوری حکومت کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہوگی رینجرز کے لیے بھی سندھ میں مشکلات کھڑی ہوگی جمہوری حکومت نے یہ ریفرنس بھیجنے میں بہت جلدی کی ہے وزیراعظم پاکستان نے جو کل سٹیٹمنٹ دی تھی وہ بہت زیادہ سخت تھی اس کی ضرورت نہیں تھی اس کے علاوہ ابھی تک جو ان کا طرزی عمل رہا ہے وہ نہیں جبکہ جو قائم علی شاہ صاحب ہیں ان سے جا کے پیئے یہ کہ لوگوں کا ان کی ٹریڈ بارڈیز کے جو رہنمات ہیں انہوں نے جا کے ملاقات کی انہوں نے ان کو اپنے مسائل بتائے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اس میں اپنا کردار دا کریں گے بات یہ ہے کہ ان مسائل کا حل جو ہے وہ سیاسی مفامت کے اندر ہے اگر ہم سیاسی مفامت سے ہے اگر معاشی معاملات کو سیاسیت کی نظر کریں گے تو اس سے صورتحال خراب ہوگی اور یہ جو عمران خان آ رہے ہیں ہمارے مطرم پارٹ ٹیمی ڈیفنس بیسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ پی آئی اے سٹریٹیجک اساسہ نہیں ہے اگر اسٹریٹیجک اساسہ نہیں ہے تو پھر آپ نے ایسینچل سرویسز ایکٹ جو ہے چون لگایا ایسینچل سرویس ایکٹ تو میشہ ایسے داروں پر لگایا جاتا ہے ریلوے، ٹرانسپورٹ، سی پورٹ، ائرپورٹ اور جسنا پی آئی اے تو مجھے ان کی جو ہے نا لوجک سمجھ نہیں آئی ہے بیسے کی آئی ہے ایک سٹریٹیجک ادارہ نہیں ہے اس کے اوپر ایک بڑی عجیب و غریب سی بحث ہو سکتی ہے کہ کیا سٹریٹیجک ادارہ واقعی میں نہیں ہے ایک قومی ادارہ ہے جس کے احساسے بہت سارے ہیں باہر بھی احساسے ہیں بڑے بڑے ہوتیلز ہیں جس کے اندر ایک روزویلٹ نامی ہوتیل بھی ہے جو کہ ایک وی آئی پی ہوتیل ہے یہ تمام چیزیں تو ہیں کیا پرائیوٹائزیشن کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے کیا کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے یا نہیں یہ تو چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی جب پرائیوٹائزیشن کی بات ہوگی لیکن ناظرین کھل کے آ رہی ہیں دہشتگردی کے حوالے سے چیزیں کھل کے آ رہے ہیں سپاہ سالار صاحب کے بیانات اور ان کا کوہٹا کے اندر ایک بیان بہت اہمیت کا حامل ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ باہر سے فنڈنگ اور مدد مل رہی ہے اندر سے یعنی دہشتگردوں کے لیے معاون بھی ضروری ہے اور فنڈنگ بھی ضروری ہے اور یہ دونوں چیزیں پروائیڈ کی جاری ہیں دہشتگردوں کو لیکن اتھا سیم ٹائم انہوں نے اس آسم کو دہرایا کہ دہشتگردوں کا خاتمہ بھی کرنا ہے اور دہشتگردوں کا کلہ کمہ بھی کرنا ہے سرزمین سے اس کے علاوہ اقتصادی رہداری گوادر پورٹ کے حوالے سے بھی بات کی ایون نسٹ یونیورسٹی جو ہے وہ بھی کوئٹہ کے اندر قائم کرنے کی فاروق صاحب بات آئی بلوچستان کو قومی دھارے کے اندر لارہے ہیں میرا خالق یہ بڑا امپورٹنٹ سیمنار کل تھا اس میں ایک قسم کی بڑی آپ کہہ سکتے ایک قسم کی پولیسی سپیچ آئی ہے جو کہ آرمی چیف نے کل وہاں پہ کی ہے دیکھیں اس میں جو کچھ باتیں تو آپ نے کر دی انہوں نے یہ بات کلیلی کہہ دیا ہے کہ بلوچستان ایک ہوت بیڈ ہے جہاں پہ ایک پروکسی وار جو ہے یہ ریجنل پاورز ظاہری بات ہے اشارہ انڈیا افغانستان کے طرف سے اور گلومل پاورز اشارہ امریکہ کے طرف اور ایسے جو ویسٹین ممالک ہیں جو پاکستان کو دی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کو پاکستان سے الادہ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے ایک دو بڑی اچھی باتیں اور کہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں بلوچستان کے یوت جو ہیں بلوچستان کا مستقبل جو ہے وہ برائٹ ہے بلوچستان کے یوت جو ہیں ان کے لیے ایک بڑا رول ہے بلوچستان کو آگے لے جانے میں اور انہوں نے یہ کہا کہ گوادر اور سی پیکٹ سے وہ ایک گیم چینجر ہوگا بلوچستان کے حالات بدلیں گے اور یہاں پہ ترقی آئے گی اور مستقبل روشن ہے اور امپورٹنٹ چیز انہوں نے دو اور باتیں کی کہ اس وقت تک تقریباً اٹھارہ ہزار بلوچ نوجوان جو ہیں پاکستان کی آن فورسز میں شامل ہو چکے ہیں اور پچیس ہزار بلوچ جو یوت ہیں بچے بچیاں ان کو پاکستان آرمی اور فنٹیر کوئر کے جو سکول ہے بلوچستان کی سوچ میں بھی تنویر صاحب ہم تبدیلی دیکھ رہے ہیں بکٹی صاحب کے جو پوتے ہیں وہ کہتے کہ بلوچ اگوام اگر چاہتے ہیں پاکستان کے حصہ رہنا اور پاکستان کے ساتھ رہنا تو پھر ہم لوگ انڈیپینڈنس کی بات کو فور گو کر دیں گے باقی جو ہے جو فراری آرمی چیف کی سپیچ میں اس پر تھوڑا سا تفسر کرنا چاہوں گا اس پر تفسر کی زود نہیں میں نے زندگی میں بلوچستان کے بارے میں جتنی تقریریں سنی ہیں سب سے بہترین تجزیہ کل آرمی چیف نے کیا آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت کا بلوچستان میں تحفظ یہ لا انفورسنگ ایجنسیز نے نہیں کیا فوج نے نہیں کیا ایف سی نے نہیں کیا یہ بلوچستان کے عوام نہیں کیا انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں سیاسی جماعتوں نے مفاہمت کی پالیسی اپنا کر بہترین طرز عمل کا مظاہرہ کیا انہوں نے کہا کہ عوام اور ریاستی اداروں کی شمولیت سے ہی بلوچستان کی خوشحالی ہو سکتی ہے انہوں نے کہا استماعی طرز فکر کے ذریعے امن ہماری توجہ کا مرکز ہو سکتا ہے یہ جو بات ہے یہی وہ موڈل ہے جو پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہے میں یہی تو کہتا ہوں کہ فوج بھی ہماری ہے اور جمہوریت بھی ہماری ہے ان دونوں کو ساتھ مل کر چلنا ہوگا ایک دوسرے کو سٹرنٹھن کرنا ہوگا جس طرف آرمی چیف نے اشارہ کیا ہے یہی موڈل سندھ کے اندر بھی ہونا چاہیے وہ موڈل تو سندھ میں تابہ ہوگا نا جب سندھ کی حکومت تعاون کرے گی یہ بلوچستان میں بلکو ایک سکسا سٹوری ہے جہاں پہ پروفیشل گورنمنٹ ہے فیڈل گورنمنٹ ہے اپنا سٹیٹ کے دارے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ایف سی فارڈ سب ایک پیش کو پر ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور اس میں حکومت کا تعاون ایک بہت بڑا فیکٹ ہے دیکھیں فیڈل گورنمنٹ کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے پروفیشل گورنمنٹ سب بڑے اچھے اپنا ہرمنی کے ساتھ وہاں کام کر رہے ہیں امپورٹنٹ خبر کل کی یہ ہے کہ مشاہد حسین صاحب مشاہد حسین صاحب کو ایک مرتبہ دیکھیں دوہزار چھے میں یہ اور چودی شجاہد ناراض بلوچ لیڈر سے مذاقرات کر رہے تھے وہ تو بگتی صاحب کی دیت کے بعد معاملات خراب ہو گئے اب مشاہد حسین صاحب کو دوبارہ یہ رول دیا جا رہا ہے کیونکہ ان کی ایک خاص ایمیج ہے تریڈیبلیٹی ہے کہ وہ ناراض بلوچ لیڈر کے ساتھ مذاقرات کریں اور ان کو جو ہے مینٹسیمی واپس لے کے آئیں اور میں خلص میں پرویشل گورنمنٹ کے جو لوگ جائیں ڈاکٹر مالک صاحب وہ بھی ان کی جو ہے ان کی شامل ہونا چاہیے اچھا جہاں دہشتگردی کی بات کر رہے ہیں ناظرین تو بہت ساری دہشتگردی بہت سارے ڈیفرنٹ اور چیزوں سے بھی جو ہے وہ ریلیٹ کی جاتی ہے لیکن ابھی بات کریں گے سیپیک کے حوالے سے تو سیپیک کے راستے میں خیبر پختونخواہ کے اندر دینی مدارس کی بات کی جائے تو دینی مدارس کو ہٹانے کی بات کی گئی یہ کہا گیا کہ صرف اور صرف تین دن کے اندر اندر دینی مدارس کی بلڈنگز کو خود ہی منحدم کر دیں نہیں تو کاروائی انتظامیہ کو کرنی بڑے گی اور یہ دینی مدارس یا ان مدارس کو ہٹانے کی ضرورت کیوں پڑی سب سے پہلی کوئیسٹن تو تنویر صاحب یہ آتا ہے دیکھیں اقتصادی رہداری کا جو منصوبہ ہے اس رہداری پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس پہ پاکستان کی مستقبل کی ترقی کا داروں مدار ہے یہ رسک نہیں لیا جا سکتا کہ اس راستے کے اوپر لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا ہوں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے جو کہ جیسا کہ منصیرہ کے جو پولیس سربراہ ہیں احسان سیفاللہ نے بتایا ہے ایک خبری ادارے کو اس نے کہا ہے کہ اقتصادی رہداری کے رستے کے اوپر نئے مدرسوں کی تعمیر پہ پابندی ہے پانچ مدرسے منصیرہ کے علاقے میں بغیر ریجسٹریشن کرائے بن رہے تھے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کی تعمیر کو روک دیں اور ان کو ختم کر دیں جو پہلے وہاں پہ دیکھئے ستر مدرسے پہلے کام کر رہے ہیں کے پی کے اور فاٹا میں کوئیس سے پچیس ہزار مدرسے ہیں ان کے اوپر ویجلس لیول ہے اگر اقتصادی رہداری بنانے کے بعد ہر دو دن بعد وہاں پہ انویسٹ کی صورتی حال ہوتی ہے وہاں پہ مسائل ہوتے ہیں تو یہ ساری انویسٹمنٹ ضائع جانے کا خطرہ ہے اس لیے چین کی حکومت بھی پاکستان کی جون اس کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تنویس صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے سی پیک کے لیے لیکن یہ تو مائنسٹ کی بات ہے فاروق صاحب آپ امارت گرا دیں گے امارت کو گرانے کا کیا فائدہ آپ کو مائنسٹ کو لگنا پڑے گا پہلی بات یہ ہمیں سمجھنا چاہیے مائنسٹ جو آپ کی بات صحیح ہے مائنسٹ چینج کرنے میں ٹائم لگے گا لیکن ہم بھولویں کہ نیشنل ایکشن پلان میں یہ بڑے کلیر یہ ایجنڈا پوائنٹ ہے کہ نون ریجسٹر مدارس یا وہ مدارس جو ملٹمسی کو اپنا آگے معاملہ چلا رہے ہیں ان کو ٹولرٹ نہیں کیا جائے گا ان کو بند کیا جائے گا یہ میں بات کہتا ہوں کہ نون ریجسٹر مدارس جو ہے خاص کر سندھ میں بھی بڑے تعداد میں وہاں پہ ان کو بھی کلوز کیا گیا ہے تو یہ ایک نیشنل ہر سوپی میں ہوگا سی پیک میں اس لیے سیکیورٹی کو قائم رکھا جائے گا ایک فورس ریز کی گئی اس کے ارگرد اس کے روٹ پہ آگے پیچھے کوئی ایسی ایکٹیوٹی کو آلاوگ نہیں کیا جائے گا جس سے سی پیک کی سیکیورٹی جب چینیز کی ٹرکس کی مومنٹ ہوتی ہے تو واقعی میں فاروق صاحب کسی ایسی ایکٹیوٹی کو آلاوگ نہیں کیا جائے گا وہاں اب دھرنے کا ایک دفعہ پھر جو ہے دھمکی آگئی ہے اور اسی صوبے کے اندر جو مدارس کو بند کیا جا رہا ہے سی پیک کی بات ہو رہی ہے پھر کیا آپ کو لگتے ہیں کہ واقعی میں حجی ہو میں جو سمعتا ہوں میں جو سمعتا ہوں کہ اب یہ سٹیٹ اس پوزیشن میں آگئی ہے کہ سٹیٹ اپنی رٹ جو ہے اس کو انفورس کرے گی اور کوئی ایسی چیپ جو سٹیٹ کی سیکیورٹی کے خلاف ہوگی وہ معاملہ ٹولیٹ نہیں کیے گی کل سٹیٹ نے اپنی رٹ جو ہے وہ نافذ کرنے کی کراچی میں جو کوشش کی اور اس کے کنسیکوینسز ہم سب اس وقت بھگتے ہیں وہ تو ویڈیو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اتضامی معاملات کے ساتھ آپ یہ سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے آپ کو سیاسی مفامت کی طرف جانا پڑے گا لوگوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا لوگوں کے ساتھ بات کرنی پڑے گی کل تو ہوا اسے سٹیٹ کا کیا تعلق ہے آپ کوئی پلین لوگوں کے اوپر تھوپ نہیں سکتے آپ مارشلہ کا آرڈر نہیں دے سکتے ان کو ذہنوں کو بدلنا ہوگا کائل کرنا ہوگا بات سمجھانی ہوگی بیٹھ کے بیٹھ کے مذاکرات کرنے ہوں گے اور ان کو بتانا ہوگا کہ اس کی پاکستان کیلئے کیا حیمیت ہے اگر ان کا دل اور دماغ کائل ہوگا سی پیک کے حوالے سے سٹریٹیجک جو کمیٹی بنی کیا اس نے کوئی کارنامہ سار انجام دے دیا کیا بیٹھ کر بات کرنے سے ابھی تک کوئی فرق پڑا یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور کیا آگے بیٹھ کر بات کرنے سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا کیا ہماری سیاسی جماعتیں اتنی مچورٹی شو کریں گی کہ وہ ملکی مفاد کے لیے اپنے مفادات کو پیچھے رکھیں وہ سب سے پہلے پاکستان کی بات کریں ناظرین اگلی ٹاپک کی طرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے ایک بڑی لیڈر بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی ان کے حوالے سے کیس چلا عدالت کے اندر سمات چل رہی ہے بڑا عرصہ ہو گیا اس کیس کو لیکن ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا اب اگلی پیشی پر رحمان ملک صاحب کو طلب کر لیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ چھے فروری کو انہوں نے آ کر اپنے بیانات کو کلم بند کروانا ہے فاروق صاحب یہ بیانات کلم بند کرائیں گے رحمان ملک صاحب کے بارے میں تو ایون یہ بھی افواہیں تھی کہ انہوں نے بی بی کو کال کر کے بولا کہ آ کے باہر اپنے فینس کو ہاتھ ہلائیے تو بڑے انظامات ہیں رحمان ملک صاحب کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہ بات ہم نے آتا ہے کبھی نہیں سنی نہ کسی سکوٹل یارڈ کی رپورٹ میں یا یونٹین نیشن کی رپورٹ میں ایسی بات ہے کہ رحمان ملک صاحب نے بڑے پیپوس پارٹی کے اندر اندر لوگ بولتے ہیں نہیں یہ تو جو بات کم از کم میں نے کم نہ سنی نہ پڑھی ہے پچھلی چھ سات سال میں تو وہ تو میں اسے اگری نہیں کروں گا ہاں ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ رحمان ملک صاحب جو ہے وہ ایک ایمپورٹنٹ وٹنس ہوں گے اس کیس میں ان دی سینس اور ان پر صحیح معنیوں میں گرلنگ ہونے چاہیے اس کوٹ میں اور میں تو انتظار کرتا تھا کس تن کوٹ ان کو جو فرمن کرے گا دیکھیں رحمان ملک صاحب کے بارے میں جنیٹی نیشن کمیشن رپورٹ میں بھی آیا کہ جناب یہ ان کے سیکیورٹی کے ٹاپ ایڈوائزر تھے یہ اپنی لیڈر کو کیوں چھوڑ کے بھاگے میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھاگ گیا اس سینس سے بجائیے کہ اپنی لیڈر کے پاس جاتے کہ جب وہ بم دھماکہ ہوا یہ سلام آباد میرے خلال زرداری صاحب کے پاس ان کو بہت جلدی سی جاننے کی ایک یہ دوسرا ایڈوائیے کے سامنے جب رحمان ملک صاحب انٹیری ملسٹر تھے تو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی بار بار کہ جی یہ تو میں نے کئی لیٹر لکھے جنرل پریویل مشرف کو کہ بی بی کی سیکیورٹی کو ٹھیک کیا جائے انہوں نے جی کیا نہیں تو انہوں نے جنرل مشرف کے خلاف ایکچولی سٹیٹمنٹ دی تھی ایف آئی اے میں میں یہ سمجھتا ہوں اب ایکچول چینج آنے والا ہے بی بی کے قتل کے کیس میں اور وہ جب ازائید بلوچ جب ازائید بلوچ بتائے گا کہ بی بی کے سیکیورٹی ایڈ وہ جو خالد چھینشاہ جس کو مستیریسلی مرڈر کیا گیا اور ان کے بلاولہ حسن کے خات کنیکشن تھے بی بی کے خات آدمی تھے جب وہ سازش سامنے آئے گی تو پھر یہ تمام معاملہ انسولڈ ہوگا کہ اس میں اور کتنے کتنے بڑے لوگوں کا روض فاروق صاحب آٹھ سال سے زیادہ ہو گئے اب کون سا کارنامہ سر انجام ہو جائے گا تنویر صاحب عوام تو یہی پوچھ رہا ہے کتنی بڑی لیڈر شہید ہوئی اس کے بعد اتنی دیر اگر بینظیر بھٹو کی اپنی حکومت نے اس میں تیزی سے پیشرفت نہیں کی اگر یہ شواہد دونے میں جس طرح سے حکومت نے غفلت کا مظاہرہ کیا لیکن اصل میں بنیادی طور پر پرویز مشرف صاحب نے ایک بیان دیا تھا جس میں کہا تھا کہ بینظیر بھٹو کی سیکورٹی کے ذمہ دار یہ رحمان ملک تھے ان کا بیان ریکارڈ کیا جانا چاہیے اب اس پہ آٹھ تاریخ کو ان کو طلب کیا گیا ہے کہ آپ آئیں اور آکے ان سوالوں کے جواب دیں ہم نے دیکھا ہے کہ پیوز پارٹی کے حکومت کے دوران چونکہ بہت سرگرمی نہیں دکھائے گی بی بی کے قاتلوں کو سزا دینے کے لیے اس وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبات ہیں اور بجا طور پر وہ سمجھتے تھے کہیں یہ جو آصف زرداری صاحب کے ٹیم ہے یہ تو انوالو نہیں ہے اس کے اندر لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کو منتقی انتعام تو آپ کو لگتا ہے رحمان ملک صاحب کو آصف زرداری کی ٹیم کا حصہ مانا جاتا ہے اوہو جناب جو بہت قریبی تعلق ان کا مجھ سے رہا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے دو رائے نہیں ہے جی میں قوکلی کہنا چاہتا ہوں رحمان ملک صاحب جس طرح کلوس ہیں اور ان کے فرنٹ مین بھی ہیں کرفیڈانٹ بھی ہیں ایڈوائزر بھی ہیں جو بھی آپ کے ہیں زرداری صاحب کے اس سے پیپلز پارٹی کے اپنے لوگوں میں ایک بہت شبہات جو پیدا ہو رہے ہیں اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پیپلز پارٹی کے جیلے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جناب عزیر بلوش صاحب جو ہے حقائق سامنے لے کے آئے پتہ لگے کہ کیا پیپلز پارٹی لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بی بی شہید نے اپنی شہادت سے پہلے جن لوگوں کے نام دیئے تھے کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے وہ بھی بہت اشیبہ وہ پرویز علائی صاحب کو وہ تو لیکن یہ تمام چیزیں تو ہم لوگوں کے سامنے آئیں گی ابھی کیس ہوگا اور سپیشلی کیس چل رہے جس طرح سے پیمان ملک صاحب کی پیشی کیا نئے رنگ لے کر آئے گی کیا نئے پہلو لے کر آئے گی اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے ناظرین آڈیٹر جنرل کی بات کی جائے تو آڈیٹر جنرل نے ایک دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ آڈیٹر جنرل نے گزشتہ سال اکتالیس عرب روپے بازیاب کروائے اب یہ بازیاب کروائے ہیں تنویر صاحب یا نہیں اور بھی ذرا ڈیٹیل بتائیے گئے سوالے سے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کرپشن کے اتنی چیزیں جو ہے واپس لیا یہ ایک چھوٹا دعویٰ ہے ان کو تو تمگہ دینا چاہیے ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں دو خرب تین تالیس عرب روپے کی بدنوانیاں جو ہیں ان کو بین کاب کیا گیا پیسے بازیاب کرائے گئے قومی خزانے میں جمع کرائے اور جس ادارے نے یہ کام کیا اس پہ پچھلے پانچ سالوں میں صرف چودہ عرب روپے پورا جو اڈیٹر جنرل کا آفیس ہے اس کے اوپر کاسٹ آئی ہمارا جو ایف بی آرہ ہے جس کے اوپر جو سفید ہاتھی بنا ہوا ہے جس کے اوپر اتنے خرچ ہم کرتے ہیں یہ انڈائریکٹ ٹیکس لے کے جو ہے اپنا خزان پھر بھی اس کے باوجود یہ اپنے ٹارگٹ میٹنی کرتا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اڈیٹر جنرل نے کہا ہے یہ بڑی الارمنگ سٹیٹمنٹ ہے بات یہ ہے یہ اڈیٹر جنرل کی کارکردگی ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کے سسٹم کے اندر گورننس کی کتنی کمی ہے شفافیت کی کتنی کمی ہے کہ اربو روپے ہمارے اس پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر جو ہیں وہ غیر کنونی طریقے سے سرف ہو جاتے ہیں پرائیٹیز ہماری ٹھیک نہیں ہیں ایک محکمے کے لیے پیسہ رکھا ہے وہ دوسرے کے محکمے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں ہماری پرکیرمنٹ کے اندر اچھا یہ اڈیٹر جنرل نے اڈیٹ رپورٹ تو دے دی فاروق صاحب لیکن مجھے یہ بتائیے پیسہ جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کی اکانٹیبلیٹی کے لیے کون ہے بڑی اچھی بات کیا آپ میں پہلی بات ہے کہ میں سمجھ تو آڈیٹر جنرل پاکستان میری نظر میں ایک واحد ادار ہے جو واقعی بک کے مطابق اور پاکستان کے نیشنل انٹریسٹ میں اپنا کام کر رہا ہے دیکھیں نیپ والی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دو سو پیسٹھ اربو روپے رکور کیے اور نیپ پہ آج تک پچھلے چودہ پندہ سالوں میں دس اربو روپے حکومت کے لیے گئے ادارے کی تنخواہیں اور وہ تمام معاملات کے لیے یہ آڈیٹر جنرل پاکستان وہ بہادر آڈیٹر جنرل ہیں جس نے جرد دکھائی کہ چار سو اسی اربو روپے جو پاور پروڈیوسرز کو دیا دو ہزار تیرہ میں اس کی کوئی آڈٹ نہیں تھی پری آڈٹ نہیں تھی کوئی سکروٹی نہیں تھی ایسی دے دیا گیا اور وہ آپ کو پتہ تو اس آڈیٹر جنرل کے ساتھ کیا کیا کیسے اس کو ذلیل کر کے فارق کیا گیا فاروق صاحب باقیوں کو تمغہ امتیاز ستارہ امتیاز حلال امتیاز دیا جاتے ہیں یہاں کیوں نہیں دیا جاتا اگر کسی نے کام کیا اتنی بڑی بدنوانی پکڑی ہے جس طرح تنویر صاحب نے بھی کہا کہ دو خرب پینتالیس ارب روپے کی بدنوانی پکڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے پاکستان جیسے ہو تو یہ لوگ ہیں جو ایکچیلی ڈیزرف کرتے ہیں یہ حلال امتیاز اور یہ تمام چیزیں ویسے تو ہم بڑے بڑے اب میں نام لینا ہوں لوگوں کو یہ ایوارڈ دیتے تھے آپ نے پہلے نام لیے ہو اچھا اب دات یہ ہے کہ آڈیٹر جنرل کی جو آڈیٹ رپورٹس ہیں انہی پہ پارلیمنٹ کا کام مزید آ کے اتصاب کرنا پارلیمنٹ کی ریپرزنٹیٹیو ارگنیزیشن کہ پبلک اکانس کمیٹی میں یہ کہہ رہا ہوں آڈیٹر جنرل پاکستان is doing a good job لیکن وہ ایک حد تک جا سکتے ہیں آگے کام تو سیاست میں ایک اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں بات یہ ہے یہ تو وہ اماؤنٹ ہے جو مختص کی گئی تھی خرچ ہوئی اور اس میں سے غبن پکڑے گئے اور ریکوبر کیے گئے جو پبلک منی خرچ ہی نہیں ہوتی وہ بہت بڑا کرائن ہے صحت کے لیے تعلیم کے لیے جو پیسے رکھیں اور سال ختم ہو جاتا ہے اور وہ پیسے استعمال نہیں ہوتے لوگ دعائیوں سے تعلیم سے سہولتوں سے محروم ہوتے ہیں اس کی بھی پکڑ ہوئی وہ بچا کے رکھتے کی ہوئیں یہ تو بتائیے ہیر پھر کرنے کے لیے جی اب انہوں نے ہیر پھر کرنے کے لیے یہ اپنا اینیا رول پاس کر لی ہے کہ جو پیسے ریلیز ہوں گے وہ ملسیو فائنرس کرے گی ضروری نہیں ہے کہ آڈیٹر جنرل پاکستان اس کی پری سکروٹنگ کرے یہ پری آڈیٹ کرے مطلب یہ کہ سیاستدان اور یہ لوگ جو ہیں یہ نہیں چاہتے کہ جب وہ پیسے لوگوں کو دے جس طرح مرضی کرے ان پہ کوئی چیک ہو میں ایڈرل گورنمنٹ کی ریلیزز دیکھ رہا تھا ریلوے کے محکمے کے سارے فرنڈزونوں نے ریلیز کر دیئے کوئی رکاورڈ نہیں فنانس منسٹری نے کوئی اس میں نہیں لیکن یہ جو دوسرے پریجیکٹ ہیں جس طرح سے تھوڑے تھوڑے پیسے ریلیز کرتے ہیں پریجیکٹ کی کوسٹ بڑھ جاتی ہے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ پوری فرانسل پولیسی جو ہے اس کو تنویس صاحب کی مہربانی کہ اب یہ بھی مانگئے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں پبلک فنڈز میں یہ گورنمنٹ کی طرف جو صحیح بات ہے وہ ہمیشہ مانتے ہیں دونوں کی قطع کلامی معذرت اس کے لیے لیکن کونسا ادارہ ہے یا کونسا پروجیکٹ ہے جس کے لیے فنڈز ایک دم سے ریلیز کر دیے گئے وہ ایک دم سے بن گیا اور اس کی کاسٹ ہائے نہ گئی ہو شاید یہی ایک طریقہ ہے پیسے لوٹنے کا یا پیسے جمع کرنے کا کہ آہستہ آہستہ فنڈز ریلیز کریں پروجیکٹ کی کاسٹ بڑھتی چلی جائیں عوام کا پیسہ اس کے اندر جھوکتے چلے جائیں اور وہ ایک عجیب و غریب سی آگ بن جائے جو پیسہ کھاتی چلی جائے ہمیں ابھی جانے بریک کی طرف اور بریک کے بعد بات کریں گے خفیہ اداروں کی کچھ تشویش ہے کیا تشویش ہے بتا ہوں گی بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا خفیہ اداروں نے کچھ تشویش کا اظہار کیا ہے ہمارے ملک میں اکثر وقت یہ ہوتا ہے کہ خفیہ ادارے انٹیلیجنس رپورٹس دے دیتے ہیں لیکن اس کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے وہ کراچی ائرپورٹ واقعی کی بات کی جائے یا بہت سارے اور سانحات کی بات کی جائے اب خفیہ اداروں نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور وہ تشویش کا اظہار ہے طلبہ اور اسادزہ کے حوالے سے ان طلبہ اور اسادزہ کے حوالے سے جن کا کل ادم تنظیموں سے تعلق ہے سپیشلی پنجاب کی یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر اس تشویش کا اظہار کیا گیا ہے حکومت کو آگاہ کر دیا گیا ہے لیکن فاروق صاحب حکومت اب اس کے حوالے سے کیا اقدامات کرے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیکھیں پہلی بات ہے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہ جو تشویش ہے ان کے کنسرن یہ بلکل جنون ہے اور صحیح ہے یہ معاملہ زیادہ سامنے کب آیا جب کراچی میں سفورہ کا جو سامیہ ہوا بس کا تو پتہ لگا ہے جی کراچی یونیورسٹی یا یہ پڑے لکھے لوگ جو ہیں کپر فیسر تیچر وہ بھی اس میں ملوست ہیں دیکھیں یہ بات کلیلی سامنے آ رہی ہے کہ کافی اصوصے سے یہ جو بینڈ آرگنیزیشن ہے کلر دم تنظیر میں یہ آپ کی یونیورسٹیز میں انہوں نے پینیٹریٹ کی اپنے سیلز وہاں پہ بنایا ہے اور لوگوں کو اپنا موٹیویٹ کر رہے ہیں ان کو برین واش کر رہے ہیں کہ وہ ایک خاص آئیڈیالوجی خاص مائنسٹیٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں ابھی آپ پنجاب یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں بہودین زکریہ یو ایٹی لہور کراچی یونیورسٹی ابھی لمز کے بارے میں لہور میں جناب وہاں پہ جو ایلیٹ ادارہ ہے ادھر بھی ایک پروفیسر صاحب جو ہے ان کو میرا خالقہ کراچی کے ایک ایلیٹ ادارے کے بھی جو کچھ بچے تھے یا سیونیورسٹی پجاب یونیورسٹی پہ حالی میں ریڈز ہوئی ہیں کراچی یونیورسٹی میں آپ کو پتا ہے ریڈز اور یہ تمام ماملہ چل رہے ہیں میں سمجھ تو بیسک ذمہ داری یہ حکومت کی نہیں ہے یہ وائس چانسلر کی ہے یونیورسٹی کے ایڈمیسٹریشن کی ہے ان کے اپنا سیکیورٹی کا میکنہ وہ کیا کر رہے ہیں چھکے کیا کریں وائس چانسلر کیا کریں ایڈمیسٹریشن جا جا کے بچوں کے ذہن کے اندر تو نہیں مہت سکتے راہ کو اڑھائی بجے لوگ آتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں آکے سکورٹی گارڈز کے جو ہشر کرتے ہیں بیڈروم جس طرح سے جا کے پروفیسرز کے توڑتے ہیں اور وائس چانسلر کو پوچھتے ہی نہیں ہیں یہاں تو کوئی وزیرعالہ کو نہیں پوچھتا وائس چانسلر کی کیا حصیت ہے بچارے کی وزیرعالہ کو بازگار نہیں پوچھا ہے سیاسی سرگرمیاں نہیں روپ پا رہے میں آپ کو اپنا بیو شیئر کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے یہ جو تحصیل کرتی ہے یہ بات میں فاروق صاحب کی مانتا ہوں یہ جہالت اور غربت تک محدود نہیں ہے پوڑے لکھے لوگ اس میں آ رہے ہیں یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں لمز کے ہیں باقی ایجنسیوں کی طلاع درست ہو سکتی ہے اسے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے مجرموں کو پکڑنا چاہیے سزا دیر چاہیے لیکن یونیورسٹی کے لوگوں کو کرمنلز کی طرح ٹریٹ نہ کریں ان کو اس بات پر انویسٹیگیٹ نہ کریں کہ آپ نے ریسرچ پیپر کے اوپر انڈیا کے جنرل کا حوالہ کیوں دیا ان کو یہ نہ اس پہ دس دس دن کھپائیں کہ فلان سیمینار کے اندر فلان بندہ تقریر کر گیا اب آگے آپ پیشیاں بکتیں اب ہی بات سنیں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو پکڑنے کے بعد ایجنسی کی اطلاع کے بعد احراست میں رکھنے کے بعد بھی کچھ نہیں نکلتا تو کون ذمہ دار ہے سرائزمنٹ کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایجنسیوں کو بھی تعلیمی داروں کو ٹریٹ کرتے ہوئے احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے نہیں دیکھیں گی پہلی بات یہ ہے یہ بتائیے گا کہ سیاسی سرگرمیاں سیاسی جماعتوں کی جو تھوڑی آگے بڑھ کے سرگرمیاں وہ تو روک نہیں پاسکتے یہ مائنسیٹ کس طرح رکھے گا نہیں دیکھیں میں پھر بات کروں پہلے میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر ایجنسی آکے کوئی ریٹ کرتی ہے کسی یونیورسٹری کے اندر اور سلیپر سیلز میں لوگوں کو پکڑتی ہے ان کے پاس نمبر ون پہلے پرائر انفرمیشن ہوتی ہے میری اپنی نولیج اور انفرمیشن ہے کہ وائس چانسلر اور سیکیورٹی کے جو ٹاپ لوگ ہیں ان کو ان بورڈ لیا جاتا ہے ان کی مدل سے پھر یہ ریڈ ہوتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو پکڑا جائے اب یہ کہنا کہ جی یونیورسٹری کے اندر بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہاں یونیورسٹری آپ کی ہارٹ بیٹ بن جائیں اڈا بن جائیں یہ تمام کرنیل ایکٹیویٹی تو کیوں کہتا ہے کہ کرنیلز کو نا پکڑو کون کہتا ہے کرنیلز کو نا پکڑو کہ وائس چانسلر کو پتا نہیں تھا اور اس یونیورسٹی میں ریڈ کی گئی تھی ایسے واقعات بھی تو ہوتے ہیں اگر کوئی ایسا آرڈ ہو گیا میں سمت تو وہ بھی غلط ہے یہ یونیورسٹری کی ٹاپ منیجمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے لیکن اگر آپ کہیں کہ جناب آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن کیونکہ جی وہ طلبہ ہیں وہ پروفیسرد ہیں تو ہم باہر یہ بات غلط ہے بات یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے ناشنل ایکشن ٹین کیا کہتا ہے جدر جدر ایسی ایکٹیویٹیز ہوں گے آپ کو میں آپ کے ساتھ تفصیلات نہیں شیئر کر سکتا لیکن بینک آف پنجاب کے اندر ایک پرموشن ہوئی ہے سارا شہر جانتا ہے اس کی تفصیلات ذرا سامنے آ لینے دیں یہ جب آئیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے چیزیں اپریٹ ہو رہی ہیں اچھا یہ بتائیے تنویر صاحب کہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ نوجوان نسل کو ہی دہشتگرد اس لیے استعمال کریں دہشتگردی کے اندر خودکش بمباری کے اندر اس طرح کی تمام چیزوں کے لیے نوجوان نسل استعمال ہو رہی ہے ہماری یونیورسٹیوں کی تربیت میں کچھ کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھیں یہ بات یونیورسٹی پہ الزام دینا اس لیے درستہ نہیں ہے کس کو الزام دے کس کو موردی الزام دے اس میں معاشرہ بھی ہے اس میں سرائے بلاگ بھی ہے اس میں میڈیا بھی ہے اس میں والدین کی تربیت بھی ہے اس میں محول بھی ہے اس میں بہت زاری چیزیں وہ جو آپ نے پہلے بات کی وہ بڑی شاندار بات ہے کہ نیریٹیو بدلنے کی ضرورت ہے سوسائیٹی کا سوسائیٹی کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جن بچوں کو یونیورسٹی میں مہنگی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکلی نہیں ملے گی بہنوں کی شادی نہیں ہوگی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا اس کے کرائم کی طرف دہشتگردی کی طرف جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں معاشرے کے اندر معاشی انصاف جو ہے فراہم کرنا بڑے بڑے غریب ہیں ایک جسٹیفائیڈ نظام جو ہے وہ دینا یہ بہت ضروری ہے سفارشی بڑے بڑے غریب ہیں چونکہ غربت میں زندگی گزارنا پرفر کرتے ہیں دہشتگردی بننا پرفر کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ایک نیشنل نیاریٹیو جہاں تک ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن نیشنل نیاریٹیو آپ کا آگیا ہے نا ایک سال تو وہ کیا ہے نیشنل نیاریٹیو جس میں یہ ہیٹ مٹیریل یہ لٹرچر یہ تقریب تو اس کی طرف توجہ دیں آپ کرپشن پکڑنے پر لگے ہوئے کرپشن کرنے دیں ان کو کام ان کو پکڑنے دیں جن کا کام ہے نیب والوں کو دیں ہم بات کریں یونیورسٹیز کے اندر جس طرح کا روجان آگیا ہے بیسکلی یہ ذمہ داد یونیورسٹی کے اندنسٹریشن کی سبھارہ اب آپ کہیں گے کہ ہر یونیورسٹی کے ایک انٹیلیجنس دانوں کے دفتر کھول دیا جائے دیکھئے پاکستان کے اندر یاد رکھیں ہر وائس چانسلہ ہر ایسی ارگنیزیشن کے ہن اس کے اپنی لوکل انٹیلیجنس ہوتی ہے اس کے اپنے لوگ آتے کے بتاتے کیا غلط کام ہو رہے ہیں اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخر کون سی سٹیڈنس جو ہیں ان کی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں ان کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں ان کے جو ہیں وہ سٹیڈنس ہیں ناظرین اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور اگلے ٹاپک کی طرف جانے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ لاہور میں اور سپیچلی پنجاب میں اور باقی جگہ اوپر بھی ایون کراچی میں باقی ملک کے اندر بھی شیشہ کیافیز کے اوپر بریٹ ڈاؤن اب بھی جاری ہے یہ کیافیز وہ ہیں جو کہ کچھ کفیہ کیافیز بھی کھلے ہوئے کچھ ادھر ادھر بھی کھلے ہوئے یہ صحت کے لیے انتہائی مذہر ہیں دھوہا تو اس میں ہے ہی ہے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کیمیکلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلمز کریئٹ ہوتے ہیں ستر فیصد شیشہ کیافیز لاہور میں بند کرنے کا ایک دعویٰ سامنے آیا ہے تنویر صاحب اس سے پہلے تو ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ سو فیصد شیشہ کیافیز بند ہو گئے تو یہ ستر فیصد کیسے ہوگا دیکھیں میرا ایک دوست ہے احمد اس کا خیال ہے کہ سو فیصد بند کر دیئے گئے ہیں لیکن یہ تو شاید ان کے صدمے کی وجہ سے ہو سکتی اطلاع بات یہ ہے دہ پنجاب پروہمشن آف شیشہ سموکنگ بل دوہزار چودہ جب سے اپروو ہوا ہے ڈسٹرک گورنمنٹ نے ایک اپریشن کر کے تین سو پچاس سے زائد ایسے کیفے بند کر دیئے ہیں جہاں پہ کوئی منشیات کا دھندہ ہوتا تھا شیشہ سموکنگ ہوتی تھی وہاں پہ مختلف مافیاز جو ہیں ان کے وہاں پہ اطلاعات ملتی تھی یہ ایک اس طرح کا کلچر سامنے آ رہا تھا لاہور میں کہ ایک کیفے بنا کے اس کے اندر کافی مجرمانہ سلگریمیاں سامنے آ رہی تھی اب حکومت نے ایک بڑا اپریشن شروع کیا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اکیلا حکومت کا کام کرنا کافی نہیں والدین کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان کے بچے شام کو جا کر کہاں بیٹھتے ہیں کہاں وقت گزارتے ہیں کن بشاغل کا حصہ یہ جو ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ یہ جو شیشہ سموکنگ ہے جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ زیادہ صحت کے لیے نقصان دے نہیں ہے یہ غلط پرسپشن ہے اس کو بھی چیک ہونا چاہیے ترمیر صاحب یہ بتائیے کہ بڑے عرصے پہلے وزیر آلہ صاحب نے خادم آلہ صاحب نے شیشہ کیفز کو بند کرنے کی بات کی تھی ابھی تک ستر فیصد پہ ہی پہنچے کارکردگی پہ بھی تو سوال یہ نشان ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پنجاب کی ایک اہم شخصیت نے خود سے بھی ایک خفیہ کیفز بنا رکھا ہے ایک پوشیلیا میں اور جتنی ان کی پسے پردہ میٹنگز ہیں وہ وہاں پہ کرتے ہیں نام کو چھوڑیے یہ ایک بہت اہم ترین شخصیت میں سے اس کا حکومت کا حصہ ہے لیکن یہ ان کا یہاں پہ بہت دور نہیں ہے یہاں سے اور وہاں پہ تمام جو ہے میٹنگز ہوتی ہیں مشاغل کا احتمام ہے اچھا یہ میٹنگز حکومتی میٹنگز یا پارٹی میٹنگز ہوتا ہے ظاہر ہے حکومتی میٹنگز تو سیکرٹریٹ میں ہوتی ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی سوسائٹی کے اندر بری باتیں جنم لے دیئے پروانٹڑ دیئے ایسے ایسے چیزیں سامنے اگر آئیں گی کہ جس طرح تنویس صاحب کہہ رہے ہیں نام نہیں وہ بتا رہے ہیں نام وہ ہمشہ چھپا دیتے ہیں یہ غلط بات ہے غلط بات ہے یہ نام بتانا چاہیے تاکہ لوگوں کی پتانا میں اتنا کہہ دیتا ہوں کہ پنجاب حکومت میں جو ٹاپ کے چار لوگ ہیں ان میں سے ایک ہے اور یہ ایم ایم علم روڈ کے نواب ہیں ٹاپ کے چار لوگ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نام نہیں بتائیں گے تو پھر جن لوگوں کا کام ہے کریکڈاؤن کرنا اور جو جنرلی کریکڈاؤن کرنا چاہتے ہیں وہ غلط بات ہے انہیں کے مشورے سے چل رہا ہے نہیں تو پھر یہ اس کا مصد یہ ہے دوگلی پالیسی ہے مطلب آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں خادمی علم صاحب کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کونسا ان کا وزیر ہے یہ کونسا ان کا ایم پی ہے یا کونسا ان کا ایڈوائزر ہے جو یہ اس قسم کے کیفے چلا رہے ہیں یا کونسا ان کا رشتہ جا رہے ہیں بات یہ ہے کہ ایسے سے بھی لوگ ہیں جن کے سنتے ہیں بڑے بڑے پلازہ جب ایک دمانے میں گرائے جاتے تھے ان کے پلازہ نہیں گرائے گئے کیونکہ اپنے پارٹی کے لوگ تھے بات صرف یہ ہے کہ یہ شیشہ کیفے میں بڑا کلیلی لکھا جا رہا ہے کہ ہماری ینگ جنریشن کو یہ تباہ کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہارڈ اینڈ سوفٹ ڈرگز کی اڈے بن گئے تو لہذا یہ سیمٹی پرسنٹ نہیں یہ تو ٹو ہنڈڈ پرسنٹ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے اور وائی اونلی لہور اسلام آباد میں باقی صبحوں میں بھی ان پہ پورا ایک ناشنل لیول کا کریک ڈاؤن ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہفتہ کیا کیمپنز کے بعد آپ نے چھوڑ گیا اور خاص کر میں دیکھ رہا ہوں یہ جو لاہور کے جو ڈاؤن تاؤن ہے جو لاہور کی بات کریں یہ لکشمی چوگ مصپڑ روڈ داتا گنج دربار کے ایڈیا ریلو سٹیشن بدامی باہ یہ جو ڈاؤن تاؤن ایڈیا جہاں پہ یہاں ابھی بھی مسئلہ ہے یہاں بھی مسئلہ ہے خوشحاب کے دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے انٹرنیٹ کیفے بنے ہیں جہاں چھوٹے عمر کے بچوں کو اوریاں فلمیں دکھائی جا رہی ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے اب یہ اس طرح کا سارے کلچر کو دیکھنے کو ہوتا ہے آپ دیکھنا یہ ایک طرف ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں پھر آپ نام بھی نہیں بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پوش پنائی یہ نام سب کو پتا ہے جی پاکستان کے معروف لوگ ہیں اور یہ ساری لا انفورسنگ ایجنسیز انٹیلیجنس ایجنسیز پولیس زلی انتظامیاں سب کو پتا ہے آپ بتائیں خادمی علیہ صاحب کیوں نہیں اس پر ایکشن کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ خادمی علیہ بتا سکیں گے چھیک ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین ایسا لگتا ہے کہ جیسے عدب کی دنیا سونی ہوتی جارہی ہے بہت سارے عدیب ہم لوگوں کو چھوڑ کر جاتے چلے جارہے ہیں اور انتظار حسین صاحب بھی انتقال کر گئے انتہائی افسوسناک خبر ہے اور عدب کی دنیا کا یہ سورج غروب ہو گیا افسانہ نگار اور معروف شخصیت ان کے افسانے پڑھ کے اکثر اوقات جو انسان ہیں وہ مہب ہو جاتا تھا اتنا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وقت کب گزرتا ہے تنیس صاحب لیکن ایک اور سورج غروب سچی بات یہ ہے کہ کل تو یعنی اتنا اداس دن تین چار واقعات ایسے ہوئے کراچی کا زدمہ پھر یہ انتظار صاحب کا انتظار صاحب کافی عرصے سے علیل تھے نوے سال کی عمر تھی نائنٹی فورٹی فور میں انہوں نے گریجویشن کیا پھر ایم اے اردو کیا اس کے بعد صحافت سے منسلک ہو گئے پاکستان کے عدب کا سب سے بڑا نام اور میں جب لاہور کی سڑکوں کے اوپر ان کو ایک ایف ایکس میں پھرتے دیکھتا تھا اور یا میں دیکھتا تھا کہ ان کی سفید پوشی کا کیا عالم ہے اب تو ہمارے صحافی کیا عدیب بھی جتنی تیزی سے ترقی کرتے ہیں احرانگی ہوتی ہے انہوں نے جتنا امدہ لکھا جتنا خوب لکھا ان کا ایک کولم چھپا کرتا تھا لاہور نامہ کے حوالے سے اس نے ان کو بہت زیادہ شہرت دی اور یہ ریاض بٹالوی یہ جو اپنے بٹالوی صاحب کے دور میں جب وہ فیچر لکھتے تھے تو یہ ہمارے اسلاف میں ہماری جنرلزم کے بڑوں میں اور ہماری صحافت کی وضاداری کا ایک بڑی امدہ نمونہ تھے اور پاکستان میں بڑی خال خال مثالیں ایسی ملتی ہیں لیکن جس چیز میں مجھے بہت امپریس کیا جب میں ان کا سارا پڑھنا تھا کہ حکومت فرانس نے دو ہزار چودہ میں ان کو ایک عالی ترین اتنا وارڈ دیا تھا عدب اور لٹیچر کے حوالے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناثر ایک پاکستان میں ان کا ایک بڑا بڑا یہ نام تھے بلکہ انٹرنیشن لیول پہ ان کی ریکنگیشن جو ہے وہ کی گئی ہے تو داری بات اس کا مطلب ہے اس پارون صاحب آپ کو لگتا ہے یہ جو آنے والی جنریشن ہے یا جو نئے لوگ آ رہے ہیں یہ اس طرح کے عدیبوں کو کسی بھی طریقے سے ان کی جگہ لے پائیں گے یا اس پائے کا کام کر پائیں گے جس طرح یہ لوگ کر گئے ویسے میں نے ایک دفعہ ہمارے بڑے محترم سجاد میر صاحب ہیں جو بہت بڑے عدیب ہیں رائٹر ہیں اور کولنگ نگار ہیں اور میں ان کو واقعی ان کے انٹیلیکشن مانتا ہوں ان سے میں نے ایک دفعہ یہ سوال کیا تھا میں نے کہا صاحب میر صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آنے والی جو جنریشن ہے مجھے تو اس طرح کہ جو عظیم پاکستان میں حفظ کیاں جو ابھی کچھ موجود ہیں یا کچھ پہلے جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اب وہ نہیں ہیں تو ایسے لوگ تو مجھے ایک نیچے آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تو نے نے کہا ہاں بلکل یہ بات صحیح ہے کیونکہ آنے والی نسل جو ہے ان کو زیادہ یہ عدب لیٹرچر اور اس سے زیادہ جو ہے پاکستان میں نئی نسل ہیری پورٹر زیادہ انپورٹ ہو رہا ہے اور یہ جو پرانے حقایات رومی نصیب اجازی کے ناول انتظار صاحب کی باتیں اردو سے ہماری نئی نسل جو او لیول اے لیول کر رہی ہے ان کو بیچاروں کو تو یہ نہیں پتا کہ ایٹی نائن کا اردو ترجمہ کیا ہے تو یہ ضرورت ہے ان کو بتانے کی کہ یہ اچھی روایت قائم کی گئی ہے ابھی فروری سولہ تاریخ سے کراچی لٹرلی فیسٹیول ہو رہا ہے اس سے دنیا سے لوگ آ رہے ہیں یہ بڑے سالوں سے ہو رہے ہیں تو یہی فورمز ہیں یہاں پہ عدب کو اور یہ آنے والے لوگوں کو اور اس کو اٹینڈ کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اردو عدب کتنا زیادہ ریچ ہے کتنا ہمارا جو کلچر ہے وہ ریچ ہے اور باہر سے لوگ دیکھنے آتے ہیں ناظرین تو ہمیں اپنی زبان کی طرف زیادہ دہان دینا چاہیے لیکن پھر وہ سوال آتا ہے کہ جب ہمارے وزیر آزم جو ہیں وہ انگریزی کے اندر سپیچ کریں گے تو پھر عوام کس طریقے سے اردو کی طرف جائیں گے پہلے بڑوں کو مثال قائم کرنی ہوگی اس کے بعد پھر عوام اس طرف آئیں گے لیکن ہمیں تو اپنی زمداری پوری کرنی ہے ناظرین ایک اور زمداری کی طرف بڑھتے ہیں ہر شخص کی ہر شہری کی ہر انسان کی زمداری ہوتی ہے کہ وہ دوسرے انسان کی مدد کرے یہ ایک ایسی زمداری ہے جو شاید قدرت نے ہمیں سوکتی ہے اسی طرح کی زمداری پشاور میں کچھ لوگ کچھ ایک انجیو پوری کر رہی ہے آپ کو بتائیں ایک دیوار مہرمانی بنائی گئی اس دیوار کے اوپر لوگ اپنے ایسی اشیاں جو کہ اب ان کے استعمال میں نہیں اور وہ دینا چاہتے ہیں یا ایون پھینکنا چاہتے ہیں اس کو لاکر وہاں لٹکا دیتے ہیں اور وہاں سے جس طریقے سے کوئی شخص عزت اور وقار کے ساتھ دکان سے چیز لے کر جاتے ہیں اسی طریقے سے اس دیوار مہرمانی سے لوگ چیزیں لے کر جاتے ہیں اس سے پہلے یہ کراچی کے اندر بھی ہو چکا ہے اس کو وال آف کائننس بھی کہا جاتے ہیں اس سے پہلے ایران میں اور اس سے پہلے کچھ مغربی ممالک میں بھی یہ ہو چکی ہے تمام چیزیں فاروق صاحب انتہائی اچھا انیشیئیٹیو ہے یوزرلی دیکھا نہیں جاتا ہے دیکھیں میں تو اس سے بہت ایمپریسیو بڑا میں آئیم ویری موٹیویٹیڈ کہ یہ تو ہر شہر میں ہونا چاہیے ہر ڈسٹرک ہر کسنے میں ہونا چاہیے کہ دیوار مہرمانی وال آف کائننس اس پہ انہوں نے ایک انجیو انیشیئیٹیو ہے کہ لوگوں جسے آپ نے کہا اپنے جو آئیٹم ان کو ریکوائیڈ نہیں ہیں کپڑے ہیں جوتے ہیں بیگ در کوئی چیزیں وہاں کے دیوار پر لٹکا دیتے ہیں اور جو ضرورت مطلب لوگ ہیں جنرلی جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہے وہ جاتے ہیں وہاں سے وہ چیزیں لیتے ہیں دیکھیں پاکستانی قوم جو ہے نا پاکستانی قوم چیلٹی ہو جائے دونیشنز ہو جائے یا کیش اور کائنڈ میں دونیشنز ہو جائے اس میں کی مثال نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑی عظیم قوم ہے اور یہ جو شوکت خانم کینسل ہاسپیٹلز ہیں یہ کس نے منائے پاکستانی عوام کی ڈونیشنز نے بنائے تو یہ پاکستانی عوام کی آپ گرہ کر دیکھیں کہ یہ کتنے بڑا دل افراخ دریسی ڈونیٹ کرتی اکثر اوقات تنویر صاحب ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی چیز دینی ہے کس کو دی جائے مستحق تک کیسے پہنچائی جائے اپنے آفس میں گوشہ بنایا ہے جہاں جو آدمی اپنے گھر کی کوئی اضافی کتاب ہے لا کے رکھ سکتا ہے جو وہاں سے کتاب پسند ہے کسی کو وہ وہاں سے لے کے جا سکتا ہے لاہور میں ایک صاحب نے چار ریسٹورنٹ بنائے ہیں جس کے پاس پیسے ہیں آکے اچھا میاری کھانا کھا جائے نہیں ہے تو نہ کھا جائے جتنے ہیں اتنے دے دے ایک آدمی نے اخوت والوں نے کلاتھ بینک بنایا ہے ضرورت سے اضافی کپڑے لیتے ہیں وہ کرتے ہیں لمز یونیورسٹری نے یہ اسائنمنٹ اپنے بچوں کو دی ہے کہ پرانے کپڑے آپ لوگوں کے کٹھے کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں سردیوں میں کپڑے کے ایک شخص نے باغے محبت بنایا ہے فیصلہ باد کے قریب کھوڑیاں والا کے قریب اور وہ لوگوں کو غیر موسمی پھل جو ہیں وہ سوچ رہا ہے کہ کس طریقے سے جن لوگوں کو فروٹ نہیں ملتا ان تک کیسے پہنچائے جائے میرے خیال پاکستانی ایک شاندار معاشرہ ہے ہمیں حکومت کی طرف حکومت کو بھی جو ہے توجہ دلاتے رہنا چاہیے لیکن خود بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے جو ہیوز ہیں ان کو ہیوناٹس کا خیالہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں رمضان میں تو ہم دیکھتے ہیں لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ عام حالات میں بھی لوگوں لوگوں نے اپنے گھر کے بار لنگر لگائے ہوتے ہیں لوگوں کی لینی ہوتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں دیکھیں ان کو اور میں ایک بات مجھے کہنی نہیں چاہیے پانی کے شربت کے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں میں بات ہی کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان پر جو میربانی کی ہے جو اتنی ہمیں نعمت سے نوازہ ہے وہ یہی بات ہے کہ پاکستان کے عوام ایک بات میں خوشی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں نے ہمیشہ فاروق صاحب سے لڑائی کی ہے ہمیشہ اختلاف کیا ہے یہ جو اللہ کی راہ میں پاس انداز کرنے کا سلسلہ ہے فاروق صاحب نے بھی بہت اچھا کنٹیویشن کیا ہے جو لوگ بزراد کا شکار ہوتے ہیں ایک اچھا پراجک جیسے لارے ہیں ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ جتنا آپ نیک کام کر سکے جتنا لوگوں کی مدد کر سکے ہمیں کرنا چاہیے خاص کر وہ پاکستانی جو کہ ڈپریفڈ ہیں ملوو دی پاورٹی لائن ہے ان کی ہمیں مدد کرنے چاہیے ہماری ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے اور وہی بات کہ اللہ تعالی نے خدرت نے ہمیں یہ ذمہ داری دے دی ہے اور یہ ذمہ داری ہم لوگوں کو پوری کرنی ہے at the same time نئے نئے طریقے نئے نئے آئیڈیاز انویشن بھی دکھاتے ہیں کہ پاکستانی عوام میں کتنی انویشن ہے یا باقی دنیا میں لوگوں میں جو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ ان میں کتنی انویشن ہے ایک اسی طرح کی انویشن باہر کے دو تیم ممالک کے ریسٹورنس کے اندر دیکھی جاتی ہے جہاں لوگ جاتے ہیں اور اپنے بل سے ایکسٹرا پیمنٹ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جس طرح ایک چائے کسی نے پینی ہو تو کوئی شخص کہہ دیتا ہے دو چائے کا بل بنا دیجئے ایک چائے کا جو پوسٹڈ سٹیمپ ہے وہ دوار پہ لگا دیا جاتا ہے کوئی بھی بھوکا شخص آتا ہے کوئی بھی چیز اتارتا ہے بن پسند چیز کھاتا ہے اور چلا جاتا ہے اس طرح کی مثالیں ہمیں دنیا میں بہت ملتی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی فراختل لوگوں کی کمی نہیں اسی لیے پاکستان اور پاکستانی ہونے سے ہم لوگوں کو فخر ہونا چاہیے ہمیں کبھی اس بات پر شرمندانی ہونا چاہیے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فی بیک دینے کے لیے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر اکاؤنٹس پر آپ جا سکتے ہیں مسائل اور آرہ سے آگا کر سکتے ہیں باقبر سب کے نام سے ہمارا فیس بک اور ٹوٹر ہے اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ موسیقی